بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم معنی جزیہ کا متصرفہ یہ تصرف کرتے سور و معنی میں بتخلیل و ترکیب ایک جگہ میں تشخص محیط سے جدا کرتا ہے ایک جگہ میں ملاتا ہے ان کو وجدانیات کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مدرکات عقل صرفہ کا یعنی کلیات جو غیت مندرجہ سنے مثال بابو بابو قسم الاول مثال قسم اول کی وجدانیات کما حکمنا بے ان لنا جوعان و آدشان و خام سوہا تجربیات پانچوی قسم جو ہے تجربیات ہے تجربات وہ قضایہ ہے جس پر ایمان فختہ ہوا ہو بار بار استعمال بار بار استعمال ٹھیک ہے آپ کو سفرہ ہے آپ نے بنف شفیہ دور ہوا پھر سفرہ ہوا بنف شفیہ دور ہوا پھر سفرہ ہوا بنف شفیہ دور ہوا تو آپ نے قانون بنایا السقمونیہ مسئلن لسفرہ اب اس قضیہ پر جو آپ کا ایمان ہے بار بار استعمال کی وجہ سے و ہی قضایہ یہ وہ قضایہ ہے یحکم العقل بہا کہ عقل حکم کرے بواسطہ تکرار المشاہدہ و عدم تخلو عدم تخلو کا منع یہ ہے کہ شرب سقمونیہ سے ازالت سفرہ کا متخلف نہیں ہے تو آپ حکم کلی لگاتے ہیں کہ سقمونیہ مسئلن لسفرہ وساد سوہ المتواترات متواترات وہ قضایہ ہے جس کو ایسی جماعت نخل کرے جن کے اتفاق کے سب پر محال ہو یہ وہ قضایہ ہے یحکمو کہ عقل حکم کرے ان کے ساتھ بواسطہ اخبار جماعت ایسی جماعت کی اخبار کی کہ محال جانے عقل ان کے اتفاق کے سب پر اب وہ جماعت کتنے افراد سی بنی ہوگی تو اختلاف کی علماء نے اقل حدد اس جماعت کے تو باز نے کہا چار باز نے کہا دس باز نے کہا چالیس اور اشواح یہ ہے کہ شمار کے اعتبار نہیں ہے لوگوں کو دیکھو ایک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نحمہ نے ایک واقع نقل کیا وہ دو ہے لیکن ان کے اتفاق کی زفر محال ہے اور دو لاکھ فلم بین ایک واقع نقل کرے ان کے اتفاق کی زفر ممکن ہے لہذا وہ متواتر نہیں حق یہ ہے کہ یہ عدد مختلف ہے بس سبب اختلاف حال ان لوگوں کے جو خبر دیتے ہیں اور اختلاف واقعہ کے تو متعین نہیں یہ عدد ذابطہ یہ ہے ان یبلغ الہ الدین کہ وہ جماعت اس حد تک پہنچا ہے یفید الیقین یہ چھ اقسام مبادی برہان کے اور اجزار دلیل کے اور منتحہ یقین کے اب مقدمات کی دو قسم ہیں ایک عقلی ایک نقلی بعض لوگوں نے کہا کہ قیاس کی جو اجرہ ہے وہ مقدمات عقلیہ ہے وہ مقدمات نقلیہ نہیں ہے مسلم کہتے یہ غلط ہے جیسی مقدمات عقلیہ سے قیاس بنتا ہے تو نقلیہ سے بھی لا مقومن کہ مقدمات نقلیہ مستعمل نہیں ہے قیاس برہانی میں ظن منہم کہ نقل کو عارض ہے غلطی اور خطا من وجوہ شتا تو کس طرح یہ اعزاب بنیں گے قیاس برہانی کا جو مفید یقین کا وَإِنَّا حَزَزْمَن مسلم کہتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے کہ منقلات جو ہے وہ دلی اجزاء برہان کے نہیں بن سکتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّا نَقْلَة مَنْقُلَة كَشِرَمَّا بَسَوْقَات مُفید یقین کا ہے جب اس میں حفاظت کی جائے شرائط کا اَوَوَنْزَمَّ یا ہم معلول کو دلیل بنائیں گے علت پر اس کو کہتے ہیں دلیلی برہانی اِنِّ اور یا علت کو دلیل بنائیں گے معلول پر اس کو کہیں گے برہانی لِمِّ برہان کے دو قسم ہے لِمِيون وَإِنِّيون لِمِي وہ ہے کہ اوثات علت ثبوت اکبر لِلْأَصْغَر کیلئے فِي الواقعہ جیسے وہ واسطہ علت ہے حکم میں کلام میں اس کو لِمیت کہتے ہیں کیونکہ یہ مفید سببیت اور علیت میں نے کہا کہ ہاں ہونا دخان لِأَنَّ النَّارَ موجود وَكُلَّ مَا كَانَتِ النَّارُ موجود فَالدُّخَانُ موجود لے دیکھو یہ نار جس طرح حد اوثات سلام میں ہے علت ہے وجود دخان کے لئے تو نسل عمر میں بھی ہے اور ارچی نہیں ہے تو یہ ہے کہ اوثات علت خکم کا ہے ذہن میں پکا تھا اور علت نہیں ہے نفس العمر میں بلکہ نفس العمر میں معلول ہے لِمی کی مثال دعویٰ میں رہی ہے زید محموم ہے دلیل یہ ہے کہ زید مطاف اُس کے آزا نافاک ہے یہ صغرہ اور ہر نافاک آزا والا محموم ہے تو زید محموم ہے تو مجھے صرف تعاقن جس طرح کلام میں علت ہے عمر کے لئے تو نسل عمر میں بھی علت ہے تو جس طرح اس قیاس کے اندر اوسط تعاقن علت ثبوت ہما کا لزہ دن پیزے نکا تو اسی طرح تعاقن علت وجود ہما کا واقعہ میں مثال انی کا زید متعفن اُل اخلاق زید کیا ازا سی بدبو آتی ہے یہ دعویٰ ہے کیوں زید محموم وَكُلُ محموم متعفن نوزید متعفن اُل اخلاق تو محموم کلام ذہن میں علت تعفن کا لیکن خارج میں علت نہیں بلکہ معلوم وجود ہما کا علت ثبوت ہونی زید کی متعفن اُل اخلاق تیری ذہن میں اصل جو دلی وہ قیاس جس میں للائیہ ہے یہ قیاس جو مراکب مقدمات سے جو نفس لمرینی ہے ویسی مشہور ہے یا نفس لمرینی ہے مستل عند الخاسم خواہ صادق یا کاذری والاول مشہورات وہ تتابق فیه آراء و اقوام جس میں ایک جماعت کی رائی متفق ہو اور کیوں متفق اِمَّا لِ مصلاحة عامة یا مصلاحة عامة کی وجہ سے جیسے ہم کہتے عَلْعَدْلُ حَسَنُ یہ مقدمہ مشہورہ ہے اس میں پوری قوم کی رائی متفق ہے اور کیوں اگر عدل کو حسن نہ کہے تو ظلم نمودار ہوگا اور ہم کہتے ہیں ظلم و قبیحان یہ ایک مقدمہ مشہورہ ہے اس میں امت کے آراء متفق ہے کیوں اگر اس پر قباہت کا حکم نہ لگائے جائے تو لوگ دلیر بنیں گے ظلم کرنے پر یہ مقدمہ مشہورہ ہے اس میں رائی امت کی متفق ہے کس لئے متفق ہے مسلحة عام کی وجہ سے کہ لوگوں کی مال مخبوض ہو یا آراء قوم کا متفق ہے مسلحات عام کی وجہ سے نہیں نروی کی وجہ سے جیسے ہندو کہتے ہیں زبح البقلت مضموم نا تو یہ مقدمہ مشہور ہے یعنی ہندو کی رائی اس پر متفق ہے اور کیوں متفق ہے ان کے دل نرم ہے اور انفعالات خلقیت اور مزاجیت یا اس وجہ سے وہ مقدمات مشہور اعراء متفق ہے ان پر کہ اس حالات لوگوں میں تبعی ان سے اثر قبول کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی مزاج جو عادات کیلئے دخل عظیم ہے اعتقادات میں تو جو لوگ مالک مزاج شخ کا وہ کہتے شریف سے انتقام لے لو جو لوگ مالک مزاج لے یہ نرم کا جیسی تبلیغ حضرات یاران الحق خیر تو وہ خیر یاردر گزر کر اس وجہ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں مختلف عادات میں اور رسوم میں اور ہر قوم کی مشہورات خاص اس قوم کے سار دیکھیں اسی طرح لیکل سنایات ہر فن کی مشہورات فمن مشہورات نویین الفائل مرفوع والمفعول والمضاف نلے ومن مشہورات الاصولیین الامر لیل وجوب والثانی ثانی کنسا ہے مسلمات ما یعالف من المسلمات بین المخت خاص میں جو تعلیف پیدا کرے دو خریقوں میں اور مشہورات کو زیادہ قرب بالاولیات بدیہیات کے ساتھ اور جب انسان ذہن خالی کرے دقیق نظر کرے تو وہ فرق کرتا ہے مشہورات میں اور مسلمات میں غلط قیاسی جدلی سے الزام خسم کا ہے اور حفظ اور اپنا مسئلہ مخفوظ کرنا ہے یہ قیاس جو مفید لزن اور ان کی مقدمات مقبول ہوتے ہیں اور مخفوظ ہوتے ہیں جن میں کہ حضرت نے یہ کام کیا تھا اور لوگوں کے اعتقاد تو اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اولیاء حکماء اور آج کی مقدمات محفوظ من الانبیاء لنبینا وآلہ السلام فلیست من الخطابت وہ خطابت نہیں ہے خطابت میں ذنی مقدمات ہیں اور انبیاء کی بات یقینی ہے لئنہا اخبارات صادقہ من مخبر صادق مخبر صادق سے مراد نبی ہے وہ مخبر صادق کہ دلالت کرتا ہے اس کی صداقت پر موجزات اور مجال نہیں ہے کہ وہ ہم دخل دے انبیاء کی بات میں حتی کہ خطائی خلل اس کو عارض ہو جائے یعنی عارض نہیں ہے نفل قیاس المرکب جو قیاس مرکب وہ منہ مقدمات انبیاء سے وہ برہانی ہے یعنی قطعی ہے قطعیت المقدمات ہے اچھلی یہ مسنونات ہے جس میں حکم ہوگا بسبب رجحان کی یعنی راجع ہے ان کا صدق ان کی خط اور داخل میں ان میں حدیات قوت قدسی سے جو مقدمات حاصل ہے تجربیات بار بار عمل کرنے سے متواترات وہ جو نہ پہنچے ہو الہ حد الجزم بسبب عدم شعور علت کے یا عدم بلوغ عدد مخبرین کے مبلغ تواثر یعنی کم کیوں ہے حکم تو معلوم ہے لیکن علت معلوم نہیں ہے یا یہ کہ عدد مخبرین کا نہیں پہنچا ہے مبلغ تواثر اس قیاس کیلئے منفعت عظیم ہے اس وجہ سے کبار حکمہ استعمال کرتے ہیں اس خطابت کو وعد کرتے ہیں کلامی زونی کے ساتھ جمع غفیر کو اور لابدی ہے کہ مقدمات مستعمال اس میں مقنع مطمئن کرنے والا ہو سمعین کا مفید و لیلوائز یعنی وعیز خود بھی اس نے فائدہ اٹھا گی قیاس شعری اس کو کہتے ہیں جس میں حقائق نہ ہو جس میں حقائق نہ ہو بلکہ اگر غم والا شعر ہو تو سامی کی طبیعت میں جمع دائیں اگر خوشی والا ہو تو اس میں امبی ساتھ آویں یہ قیاس معلف مقدمات خیالی سے کبھی صادق ہوں گے کبھی مستحیل ہوں گے کبھی ممکن لیکن مؤثر ہے فی نفس سامیعین کے نفس میں قبضان اگر غم کے طبیح مقدمات خیالی کا جیسے طبیح یقینیات کا غلط اس صناعات سے یہ ہے کہ مخاطبین کئی نفوس اثر قبول کرے بترہیب خوف سے وترغیب سواب سے اور شرط شہر میں کہ وہ جاری ہو قانونی لغت پر اور مشتمل استعارات بدعہ پر رائقت حسین اور تشویحات انیقہ عجیبہ پر فائقت بحیث یعث رفع نفس تاثیرا عجیبہ اور کبھی پیدا کرے خوشی کبھی پیدا کرے وساط اس وجہ سے جائز نہیں ہے استعمال اولیات صادقہ کا جو مقدمات سب کو معلوم ہیں اس کے استعمال اشار میں صحیح نہیں ہیں اور مستخصان استعمال مقدمات خیالی کاذبہ کا جیسے حارف گنجوی نے کہا ہے مخاطبا بیولدی فلزہ تا جو ٹکڑا تھا اس کے دل کا کیونکہ ان کا سب سے جھوٹا سب سے اچھا گنا جاتا ہے جو صاحب سب سے جھوٹا وہ سب سے یا شاعر اپنی شرب کی تعریف کرتا ہے لَحَ الْبَدْرُ كَاسٌ وَهِيَ الشَّمْسٌ يُدِي رُحَا حِلَالٌ وَكَمْ يَبْدُو اِذَا مُزْزِجَتْ نَجْمُ لَحَا اس شراب کیلئے بدر کَاسَا ہے وَهِيَ الشَّمْسٌ يُدِي رُحَا حِلَال اور یہ سورج کی طرح شمکدار ہے گماتا ہے اس کو چان وَكَمْ يَبْدُو اور بہت کم یہ ظاہر ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ملا پو نجم کا یہ ہماسے کا شہر ہے اس میں استحارات اس میں استحارات یہ ہے کہ لڑکی نے شراب برطن میں لے کر میرے پاس لائیا لیکن شراب کی اوپر اس کا چہرہ آئینہ تھا تو وہ شراب کا حقہ چہرے میں نظر آتا تھا تو معلوم ہوا کہ اس بدر میں شراب پڑھا ہے پیالے میں نہیں پڑھا اس لئے کہتے ہیں ہی البدر لحل بدرو کاسر اس شراب کا کاسر جو ہے وہ کون ہے بدر ہے بدر کون ہے وہ برطن یا چہرہ چہرہ یعنی شراب برطن میں پڑھی تھی اوپر ان کا چہرہ تھا وہ آئینہ کی طرح تھا تو وہ شراب اس میں معلوم ہوتا تھا معلوم ہوا کہ شراب برطن میں نہیں ہے بلکہ چہرے میں ہے کھل بدر کھل اچھا آگے فرمایا وہی شمس انتی دیروہا حلال اور کہتے ہیں وہ شراب سورج کی طرح صاف سوت رہا تھا اور اس کو لے آتی تھی حلال یعنی جب وہ میرے پاس پہنچتی تھی تو تازیمن جھپتی تھی کہ جس طرح چان جا ہے حلال ایسا ہوتا ہے تیسی طرح وہ لڑکی بھی ایسا تو جاتی تھی سمجھتے ہوں چہرہ بدر ہے اور کمر حلال ہے تم قبل دوبر نہ بیجھنے تیسی طرح اور کہتے ہیں مجھے شراب نظر نہیں آتے جب اس کے ساتھ ستاری مل جائے یعنی جب وہ سامنے آ جاتی تھی تو ان کی چھاتی اس میں آ جاتی تھی تو وہ ستارے ہوتے تھے تو پھر میری نگاہ ستاروں پر ہوتے تھی یعنی وہ چھاتیاں یہ مردوں کیلئے ہے خونسہ مشکل کیلئے نہیں تو خونسہ مشکل ایسا جی وقال شاعر لا تاجبو من بلا غلالتی قد ذر ازرارہ علی القمر یہ متنبی چار سو بیس کا شہر ہے ایک کپڑا ہے اس کا نام کتان ہے کیا ہے کتان وہ کرخانہ سے نکلے اور چاند کی روشنی اس پر پڑ جائے تو پڑ جائے کرخانہ سے نکلتی ہی جب چاند کی روشنی اس پر پڑ جائے تو پڑ جاتا ہے اب متنبی نے مشکل کو وہ کتان کا کپڑا دیا تھا کمیس اس نے بنائی تھی وہ کمیس پٹی ہوئی تھی تو کواچی نے عار دلائیا کہ تم تو مشکل کو نیا کمیس بھی نہیں دے سکتے اس نے کہا بھی وقوب رات کو میں نے پینایا ہے لیکن یہ کتانیں چاند کی روشنی سے وہ پڑ جاتی ہے اور یہاں دو چاند ہیں ایک یہ چاہتی ہے ایک یہ چاہتی ہے اتنی وہ کپڑا پٹا ہے لا تاجبو تم تعجب نہ کرو من بلا غلالتی پٹ جانے اس کی قوی سے قبض رہا تحقیق باندھی گئی ہیں ازرار روز کی بٹن علیل کمری دو چاندوں کے ساتھ ایک بٹن ادھر ہے ایک بٹن ادھر ہے ٹھیک ہے خصبہ المحبوبہ محبوب کو مشابی کیا کمر کے ساتھ وقال ہے لا تاجبو تم تعجب نہ کرو من شکا کے غلالتی پٹ جانے اس کی قمی سے لئے انہو قبر کیونکہ محبوبہ قمر ہے ذرہ علیہ الغلالہ اس پر قمیس باندھی گئی ہے اور ہر قمر کا ذارہ کا فغلالتو تنشقو اس کی قمیس پڑتی ہے نو نتیجہ دیتا ہے غلالتو المحبوبے تنشقو وَقَدْ يَنْتَجُوا اعتماع النقیزین اور کبھی کبھی یہ قیاس شیری منتج ہوتا ہے کس کو اعتماع اَلَمُزْمِرُ الْحَوَائِجِ بِالْلِّسَارِ مُزْحِرُهَا بِالْمَدَامِ وَكُلُّ مُزْحِرِ الْحَوَائِجِ سَامِتٌ وَكُلُّ مُزْحِرَهَا مُتَكَلِّمُونَ تُنْ يَنْتَجُوا اَنَا سَامِتٌ مُتَكَلِّمُونَ میں ساکت بھی ہوں مُتَكَلِّم بھی ہوں یہ نقیزین نہیں ہے یہ متنبی کے شیر کا نصر کسی نے بنایا ہے متنبی نے کہا کہ میں اپنے دل کی حرارت زبان سے نہیں بیان کرتا تو خاموش ہے اور دل کی حرارت کو آنسو سے بیان کرتا ہوں آنسو ٹپرتے ہیں تو آپ کی طرح گرم ہوتے ہیں معلومہ اندر آپ جل رہی ہے تو دیکھو یہ مظہر بھی گوا مافی القلب کا اور مظہر مافی القلب کا کون ہوتا ہے متقلم اور ساکت بھی ہیں ہم مافی القلب سے اور ساکت کون ہوتا ہے غیر متقلم ہوتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ آنا میں چھپانی والا ہوں دل کی حوائج کا لسان سے تو کیا منع ہوا ساکت اور مظہر ہوا اپنی قلبی حوائج کا بالمدہ میں گرم آنسو کے ساتھ تو کیا ہوا اور ہر مظمر حوائج کا ثابت ہے اور ہر مظہر حوائج کا متقلم ہے تو نتیجہ دیتا ہے آنا سامت مطاب اور شرط نہیں ہے وزن شیر کے اندر اندہ اربابی المیزان مناثق کی نزدیک آن عام یفیدو حسنہ جب وزن ہو تو حسن بڑھے گا اور کلام شیری جب بسوت حسن ادا کیا جائے اس کی تاثیر نفوس میں بر جاتی ہے حتی ربما یزیل و فرطہ بہجتے حتی کہ گرا دیتی ہیں زیادہ شوق پگڑی کو سروں سے لوگ جونے لگتے ہیں تو بھی گر جاتی ہے اور متقدمین حکمہ یونانین وہ بہت خریص تھے اشار پڑھنے پر اور سننے پر سفستی من جملہ قیاسات میں سی قیاس غلط ہے سفستی کا منہ کیا ہے غلط غلط کا منہ یہ کہ مقیس مقیس ان علیہ میں مناسبت نہ مقیس وَهُوَا قِيَاسٌ یہ قیاس ہے جو مرکب من الوہمیات ان مقدمات سے جو وہمی ہے خاذب مخترعات للوہم وہم کیا ایجاد ہے جیسی قیاس اس خدا کا جو غیر محسوس ہے اس ذیت پر جو محسوس ہے میں نے کہا کہ اللہ موجود ہے اور ہر موجود مشارن علیہ ہے تو اللہ مشارن علیہ ہے اللہ کے مندے ایک موجود مخصوص ہے ایک موجود غیر مخصوص ہے موجود مخصوص مشارن علیہ آتا ہے موجود غیر مخصوص ہو مشارن علیہ نہیں ہوتا جیسی قیاس خدا کا جو غیر مخصوص ہے علم مخصوص ذیت مخصوص پر کل موجود ان مشارن علیہ اچھا جی وَهُوَا اہمیات کیلئی مشابہت شدید ہے بیل یعنی ایک مقدمات ودیہیاتی اولیات صادق ہے اور ایک متوہمات ہے کاذبہ لیکن یہ کاذبہ اولیات کی زیادہ قریب ہے یعنی صاحب اللہ لوگ وفنیات پر اولیات صادقات کا گمان کرتے ہیں وَلَوْ لَا رَدُّ الْعَقْلِ وَشَرَحْ اگر عقل و شرع ان کا نہ رد کرتے حکم وحام کا نُلْ ادام الالتباس ہمیشہ التباس ہوتا بین ہما وفنیات اور اوہ او من الکاذبہ یا قیاس سبسلتی مراکب ہوگا کاذبات سے جو مشابہ ہو کس کے ساتھ صادقہ کے ساتھ اچھا کاذب مشابہ بھی صادق وہ قضایا ہے کہ عقل اعتقاد کریں کہ یہ اولیات ہے یا مشہورات ہے یا مقبولات ہے یا مسلمات ہے حالانکہ وہ ایسے نہیں ہے اور یہ حکم عقل کیوں کرتی ہے لِمَكَانِ الْاِشْتِبَاهِ بِهَا اس لئے کہ یہ غلط صادق کے ساتھ مشابہ ہے لفظان او مانان فَتُوْقَعُ فِي الْغَلَطَرُ کہ انسان واقع ہو جاتا ہے کس کے لئے وَحَذِئِ سَنَعَات یا قیاس کاذبے مُمَوَّهَةً بَظَاہِرْ حَسِينَ غیرُ نَافِعَةٍ بِالزَّات نَافِبِالزَّات نہیں ہے ہا نافی ہے لیکن بِالتبعہ بِالتبی کا منع یہ ہے کہ بِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَغْلُطُ وَلَا يُغَالِطُ نَافِو دُوْقَ دیتا ہے اور وہ نا دوکہ کھاتا ہے وَيَقْدِرُ عَلَا أَنِ نہیں لا يَغْلِطُ غَلْقی نہیں کرتا وَلَا يُغَالَطُ اور اس کو دوکہ نہیں دیا جاتا آن قادرِعِ عَلَا أَنْ يُغَالِطَ غیرَهُ کہ دوسروں کو دوکہ دے سکے وَاَن يَمْتَحِنَ بِهَا اور دوسرے کے امتحان لے جا سکے ویعاندہو دوسرے کے ساتھ وهمیات کے ذریعہ عناد کرے اور صاحب اس قیاس کا انقابل الحکیمہ اگر وہ آل حق کے ساتھ لڑے اس کا نام صوفستائی ہے یعنی غلطہ دی اور اس صناعات کا نام صفستہ ہے یعنی علم مبوہ مزین ملمع بظاہر حسین وإلا يرسمم مشاغبیا اگر دونوں طرف سے جاہل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں شور کرنے والا اور دونوں تقدیر ہیں ان پر صاحب اس قیاس کا غالط ہے فی نمسی ہی مغالط ہے دوسروں کا اور صناعات اس کا مغالطہ ہے اور قیاس فاسد ہے یا مادہ کی طرف سے یا صورت کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے اسواب الغلط جان تو اسواب غلط کا بوجود تسرت کے راجے ہیں دو چیزوں کی طرف ایک سو افہم انسان جو غلطی کرتا ہے یہ عقل کی خرابی ہے اور یا یہ کہ اشتباہ القوازے بھی سوادق ان کے سامنے باطل حق کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگے اب غلطی کب کرتا ہے تو اول انما یکونو بسبب انغیماس کہ انسان گس جاتا ہے فی ظلمات الوہم حتی کی یقین کرتا ہے قوازے پر صادق کا بلکہ بدیہیات کا وہ کل اما لے سبی مفسر ہے لے سبی جسمی نہ نفل ہوا ہو لے سبی جسمی وہ کہتے ہیں کہ جو مفسر نہ ہو دیکھنے میں نہ آئے وہ جسم نہیں ہے تو ہوا بھی جسم نہیں ہے کیونکہ وہ بھی مفسر نہیں ہے لنکہ مقدمہ غلط ہے کہ جو مفسر نہ ہو وہ جسم نہیں ہے واما سانی سانی کونسا ہے اس لباق وازیب کا بسہ دے اس میں تفصیل سیادی اور برد موقع کی نکاحہ ہے کہ یہ اسواب غلط راجع ہے امر واحد کو عدم تمیز بین شیع و شیبی عدم تمیز بین شیع و شیبی ین قسمو الی ما یتعلق بالالفاظ و الی ما یتعلق بالمعین دو لفظ اور دو کے میں پڑھنے کا ایک سبب لفظ ہے اور ایک سبب کیا ہے معنی ہے اگر لفظ ہے تو یا لفظ مراقب ہوگا یا لفظ مطلق ہوگا اگر لفظ مطلق لقب تو پھر خیالی نہیں ہوا یا اس وجہ سے لفظ مطلق سبب ہے کہ یہ مشترک ہے عین تو عین نے ہمیں مغالط میں ڈال دیا کہ یہ عین سے مراد آنکھ ہے یا عین سے مراد چشمہ ہے یا عین سے مراد جسوس ہے اب دیکھو امدھوکی میں پڑھ گئے بس سبب ہو لفظ عین کے اور لفظ عین سبب دھوکی کا بنا کیونکہ یہ مشترک رکھتا برمیان معنی متا حددہ کی بات سمجھ میں ہے دیکھو عدمی تمید بین آر شہ و شبیہی یہ منقسم ہے الہ ما یتعلق بالالفاظ یا الفاظ کی وجہ سے دھوکہ ہوگا اوہ الہ ما یتعلق بالمعنی یا معنی کی وجہ سے دھوکہ ہوگا القسم اللہ ویل اگر الفاظ سبب دھوکہ کیتے تو یا الفاظ کی ترکیب یا نفت الفاظ کتنے ہوگئے یعنی جو متعلق بے الفاظ اس کی دو قسم ہیں اول وہ ہے جو متعلق الفاظ کے ساتھ قط نظر مرقب ہونے سے اور دوسرا وہ دھوکہ ہے جو متعلق الفاظ کے ساتھ جبکہ وہ مرقب ہو جائے پھر جو متعلق بالالفاظ ہے من جیہت الاول بغیر ترکیب کے وہ دو قسم کا ہے اول وہ ہے جو متعلق ہے نفس الفاظ کے ساتھ مثلاً الفاظ مختلف ہے دلالت میں تو اشتبا واقع ہوتا ہے معنی مراد میں جیسے غلط واقع ہے بس سبب ہونے لفاظ کی مشترکی لفظی بینہ مانے یا نو اکثر کہ یار اس لفظ کی یہ دو معنی ہے تو آیا یہ دو نو میں مشترک ہے تو یہ بھی عقیقی بنے گا یہ بھی عقیقی بنے گا یا ایک کیلئی وضع ہے تو اس میں حقیقت ہے اور دوسری کیلئی وضع نہیں ہے تو اس میں مجازے ہیں کیونے یہ مشترکی لفظی ہے بینہ مانے یا نو اکثر یا احد و معانی جو عقیقی ہے اور آخر مجازے اور داخل میں اس کے اندر استعارہ استعارہ قریب آنے والا ہے کہ استعمال مشبہ کا مشبہ بھی میں یا مشبہ بھی ہی کا مشبہ میں کی وَكُلُّ ذَلِكِ ان تمام کو اشترکی لفظی کہتے ہیں جیسے آپ آنکھ کے پانی کے چشمہ کو کہے هَذَ عَيْنَوْ یہ کیا ہے؟ عَيْن ہے یہ صغرہ اور ہر عَيْن يَسْتَزِعُ بِهَا الْعَالَم اس سے عَلَم نظر آتا ہے نو حَذَ العَيْن يَسْتَزِعُ بِهَا الْعَالَم اس سے بھی عَلَم نظر آتا ہے علم کی چشمی سے عَلَم نظر آتا ہے یہ مغالطہ ہے وہ آپ میں کہتا هَذَ عَيْنُ یہ صغرہ تو ٹھیک ہے لیکن جو کُبرہ کہا کہ ہر عَيْن سے عَلَم روشن ہوتا ہے یہ بات غلط ہے جس عَيْن سے عَلَم روشن ہوتا ہے وہ یہ ہے ہم نے جو دیکھا تھے فَحَذَ العَيْن يَسْتَزِعُ بِهَا الْعَالَم یا آپ کہیں کہ زید عَسَد ہے اور ہر عَسَد کی مخالب ہے پنجی ہے تو زید کی نہیں پنجی ہے اب یہ مغالطہ ہے زید عَسَد ہے لیکن بمانہ رہی موسیقی